جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا خوبصورت ایفنٹ جو کہ آرٹسٹوں کے حوالے سے یہاں پر منقت کیا گیا دوکالا خان میں حشمدری کالج میں ماشاءاللہ عوام کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے جس میں فیملیز بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کے سیکٹری نیشنل پریس کلپ جناب خلیل احمد راجہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور ان کو مبارک بات سب سے پہلے یہ کہ یہ نیشنل پریس کلپ جو ہمارا الیکشن ہوئے ہیں دوسری مرتبہ الیکٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت کابش ہیں ان کی ریسنٹلی انہوں نے بھی نیشنل پریس کلپ کا ایک بہت بڑا کرکٹ کا اور دیگر ریمڈ جو ہیں فیملیز کے لیے صافیوں کی فیملیز کے لیے وہ بھی منقت کیے ان کی بچیوں کے لیے منقت کیے جو اسے سیکس رہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آگے بہت پلاننگ ہے ان کی آگے میڈیا سیٹی ہمارا چل رہا ہے میڈیا فیس تو چل رہا ہے اس کے لیے بڑی کابش ہیں ان کی ان سے صافیوں کی بہت امیدیں ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے وہ ہمیں نصیب ہوں گی دوستوں کو نصیب ہوں گی آج کے ایونٹ میں یہ بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں رائے صاحب بڑی مہربانی آپ یہاں بھی تشریف بھی لائے اور آج کے ایونٹ اس کو چار چاند بھی لگائے کیا کہیں گے یہ اس ایونٹ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کا یہ جو ایونٹ ہے آسمہ بھٹ صاحب صاحبہ اور منبر خان صاحب نے جو آج اتنا بڑا ہیلڈی ایکٹیوٹی کروائی ہے یہ یقینا خوش آئند ہے یقینا آج جس طرح انہوں نے فنکاروں کے لیے کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا ہے رمضان المبارک کے دوران تو یہ اتنی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے کہ اس طرح کے ٹورنمنٹ اور سرگرمیاں ہماری شوبز کی انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کو آج ایک تفاہ پھر جہاں پر کھیلنے کا موقع ملے ایک بڑی تعداد ہے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہوئی ہے تو اس طرح کی سرگرمیاں جب ہوں گی تو یقینا جہاں پر جب کسی ملک میں کسی ایریا میں کسی شہر میں جب وہاں کے گراؤن جب آباد ہوتے ہیں تو وہاں کے اسپیٹل جو ہیں اسپتال جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں تو یقینا یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے بہت بڑی کام ہے ایک ہلدی ایکٹیوٹیز ہے جس کو نہ صرف جاری رہنا چاہیے یہ کام حکومت کی زیرے سرپرستی ہونی چاہیے اگر نیجی سطح پر لوگ اپنے طور پر کوشش کر کے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو اس کی کوئی مسائل نہیں ہے یہ بہت بڑی کاوش ہے سیڈی صاحب آپ کی توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شوبز کے حوالے سے جتری بھی ہماری پرسنیلٹیز ہیں ان کے لیے یہ ہلدی ایک ایونٹ منقض کیا گیا پچھلے سال بھی کیا گیا جو ایوپارک میں ہوتا وہ بڑا سیکسیس رہا تھا لیکن یہ اپنے تہیں کیا جا رہا ہے آپ نے جیسے کہا ہے کہ حکومت کو اس کو اپنی سرپرستی میں کرنا چاہیے لیکن حکومت تو اس سرپرستی نہیں لینا چاہ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کئی نامی کرامی آرٹس جو ہیں قسم پرسی کی زندگی گزار کے اس دنیا فانی سے چلے گئے اور ان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا ابھی بھی کچھ دیر پہلے یہی دکھتی آواز میں نے ایک آرٹس کے زبانی یہ سنا ہے کہ کم از کم کم از کم امیلی کوئی پینکشنل کا نظام یا پھر ہیلس ہمارے جو کارڈ ہیں راشن کارڈ اس کا کم از کم گورنمنٹ کوئی بندوبست کر دے تاکہ ان کے گھر کے چولے بننا ہو یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ فنکار عدیب شورا ہمارے ملک میں ان کے لیے کوئی خاص ایسی مراد یا پیکجز یا سیکیورٹی نہیں ہیں جب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑی عمر میں جب کوئی فنکار پہنچا ہے تو اس پچیرے کے پاس علاج مالجے کے لیے بھی سہولیات نہیں ہوتی تو اس کا ریزیلٹ یہ نکلا ہے کہ ہماری شعبز انڈسٹری پوری طرح زوال پذیر ہوئی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت بہت سارے کام ایسے اکیلے نہیں کر سکتی ہے مخیر عزرات کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکتاری سے اس انڈسٹری کو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر ہمارے مسائل پر ہوتی ہے اور مسائل کو اجاگر کرنے میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے تو یقیناً ان کو ہمیں سٹیٹ لیول پر ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی زندگی کو بہتر انداز میں ان کے لائف سٹائل کو آگے لے جانے کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرور کام ہونا چاہیے اور آج جس طرح ان کو یہ ایکٹیویٹیز یہاں پر میچ کھلنے کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اپورچونٹی دی گئی ہے اس سے ان کا وہ جو سٹریس کا محول ہے جو وہ اپنے دفاتر میں رہ کر یہ کام کے دوران ہوتا ہے آج یہاں رہ کر وہ انجائیمنٹ بھی کریں گے اور ایک ایسے علمات ان کے سامنے آئیں گے کہ وہ یہاں رہ کر تھوڑا سا پورچون ہو سکتے ہیں سیڑی صاحب ایک ساتھی سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا اپنی صحافت کے بارے میں کہ جیسے افضرباد صاحب کی قیادت میں ان کے ویژن کے مطابق خلیر راجہ صاحب نے جو اسٹیپ لیا انوار ازا صاحب نے جو اسٹیپ لیا اور مدسر چودری نے جو اسٹیپ لیا جو فیملیز کیلئے کر رہے ہیں صافیوں کی فیملیز کیلئے کر رہے ہیں اور جس طرح ہیلتی ایک ایونٹ انہوں نے بھی کرکٹ کا وہاں پہ ایگنائز کر آیا اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ نیکس آپ کا کیا پروگرام ہے اس کو مزید اس کی فعالی کیلئے آپ کیا کردارہ تھے یقینات جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے جنرلسٹ پینل گزشتہ پندرہ سولہ سال سے برسر اقتدار ہے تو انہوں نے اپنے اقتدار کے دوران پریس کلاب میں جب بھی ان کے پاس ان کی بارڈی منتقی بارڈی آتی ہے تو ان کی ایک روایت ہے کہ فیملی فیسٹیول کرتے ہیں فیملی فیسٹیول میں مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کرکٹ بڑڈ منٹر انٹینرس ٹیبل افتار ڈینرز بچوں کے درمیان نات اور کرت کے مقابلے ہیں تو اسی روایت کو ہم بھی لے کر آگے چل رہے ہیں اور سب لوگوں کے دوستوں کے تعاون سے ہی یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں اور جنرلسٹ کو بھی ایسی اپورچونٹیز فرام کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک سٹریس جو ہے اور ایک وہ جو ان کی ذہنی آلت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی ان کی فیملیز کو ایسا آؤڈ ڈور محول فرام کیا جاتا ہے جس میں وہ کم از کم ریلیکس ہو سکے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ویلفیر کے کچھ ایسے پروجیکٹ زیرے گوھر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں کامیابی عطا کرے جس طرح پہلے میڈیا ٹاؤن فیز 1 آئے ابھی میڈیا ٹاؤن فیز 2 کے آخری مرائل میں ہے اور انشاءاللہ عید کے فوراں بعد ہماری جنرلیسٹ کمیونٹی کے لیے گوڈ نیوز ہوگی سیڑی صاحب مخالفین کا بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے ہمارے مخالفین ہیں ہر جگہ پہ وہ ٹانگڑانا دوستوں کو اگر کوئی چیز پروائیڈ کی جائے تو اس پہ بھی ٹانگڑا دینا صافیوں کو صافی نام ماننا ٹھیک ہے نا جی اور ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ انہوں نے ہی جو ہماری لسٹ ہے اس کو کل کیا صافیوں کی اور بعد میں پھر کہتے رہے جی کہ ان کو شامل کیا جائے اور پھر کہتے ہیں جی کہ نہیں بلکہ پوری لسٹ ہی جو ہے نا وہ دو نمبر ہے عدالت میں بھی گئے اپنی موہ کی کھانی پڑی دیکھیں یہ جو یونین کے الیکشن ہے یا پریس کلپ کے الیکشن ہے یہ ایک خدمت کا کام ہوتا ہے اس میں کوئی تلخواہ نہیں ملتی جو منتقیب ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لسٹ پر اعتراض کیا عدالتوں میں گئے اور پریس کلپ کو متنازع کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا انہیں پرشانی اور پشمانی کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں کہ ہم نے ہم نے اگر میمبرشپ کی تو کسی اپنے بائی کی بین کی اپنی وائف کی نہیں کی بلکہ ان ڈیزرونگ لوگوں کی کی جو نیوز پیپر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں ٹی وی چینلز میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں ادراض سے جو ویٹنگ میں تھے تو ہمارا یہ پریس کلپ کی جو لسٹ ہے پریس کلپ کے جو کام ہے یہ خدمت کا سفر ہے سب لوگوں کے لیے یہ دعوت ہوتی ہے کہ وہ ہیں اور خدمت کے سفر میں آپ اپنا حصہ ڈالیں لیکن بدقسمتی سے ان کا جو موقف تھا ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو عدالت نے بھی ریجیکٹ کیا اس کو جنرلسٹ کمیونٹی میں نے بھی ریجیکٹ کیا اور جب الیکشن ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آزار کے قریب ووٹر آیا اور اس کے بعد بھی ابھی جب ہم نے ایکٹیویٹیز کی تو جنرلسٹ اس کو برکور طریقے سے بزیرائی مل رہی ہے تو وہ جو ان کی مخالفت ہے میں اس کو اسی سنس میں لوں گا کہ ہمارے ملک میں مجموعی طور پر ابھی اداریں کمزور ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ پارلیمنٹ کی مثال لیجئے آپ پلیٹیکل سسٹم کی مثال لیجئے تو یہ اسی کی اثرات ہیں کہ کچھ لوگ چار یا چھے یا دس لوگ اس پورے پراسس میں ویل فیر کے پراسس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے تھے جن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے خریز صاحب ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کیونکہ آپ کبھی کبھی یہ ہاتھ چڑھتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کا انٹرویو کیے رہے ہیں بکایا تو آپ چوبیس گھنٹے عوام میں ہیں اور دوستوں میں ہیں آپ سے دوستوں کا وعلانہ محبت اور آپ پہ ٹرسٹ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس دوستوں کے دینے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے ایک ان کی عزت ہے ہمارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم ان کی بات سنتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اس مسئلے کو اس پرشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں اگر ختم نہیں کر سکتے دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فیصلہ ہے کہ جب مخلوق خدا کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوگا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس نے اخلاق کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے اسلام میں بھی ہمارے نبی نے بھی ہمارے اللہ نے بھی اس چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ لوگوں سے اس نے اخلاق سے پیش آئیں تو میرے خیال میں ہمارا یہ اس نے اخلاق کی ہے اچھے اخلاق سے ملنا لوگوں کے ساتھ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ لوگ ہماری بھی عزت کر دیں اور یہ ہم احسان مند ہیں ان لوگوں کے جو ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سیکری خریر راجہ صاحب بے باگ بہادر اور ناڈر اور اپنی زبان کے پختہ اور جواب دینے سے نہ ٹلنے والے ہمارے سیکری ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور اپنی کمیلیٹی کی خدمت کرنے کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انہیں موقع دیتے رہے بہت شکریہ خلیص صاحب بہت اربان لگوپrakہ کیا حدہ ہمارے کچھ محکو ہمارے ہمارے ،